محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدثہ حمیدہ اور اختر رضا ملتے ہیں جو آپ کی شخصیت اور سیرت و کردار کی عظمت اور خوبیوں کے اکاس اور آئینہ دار ہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محول اور گھرانے میں پرورش پائی جس گھرانے کا ہر فرد تمام خوبیوں اور اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھا اللہ تعالی نے آپ کو علم و دانش سے نوازا تھا مدینہ منبرہ کی عورتوں کو درس قرآن و حدیث دیتی تھی اور آپ کو قرآن و حدیث سے استدلال کرنے میں مکمل مہارت حاصل تھی اور کم سینی کے باوجود اپنے والد بزرگوار کی غیر موجودگی میں لوگوں کو درپیش مسائل کے جوابات بھی انالت فرما دیا کرتی تھی ایک دفعہ امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں چند لوگ کچھ مسائل کے حل کے لیے مدینہ منبرہ آئے تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوالات لکھ کر دینے کو کہا تو انہوں نے لکھ کر پیش کر دیے اور آپ نے ان کے جوابات لکھ کر ان کے حوالے کر دیے وہ لوگ واپس ہوئے تو ان کی ملاقات امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے سوالات کے جوابات حضرت امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام کو دکھائے جوابات کو بالکل درست پا کر آپ نے خوش ہو کر فرمایا اس کا باپ اس پر قربان ہو آپ نے اپنے بھائی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی محبت میں مدینہ منورہ سے ایران کی طرف سفر کیا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کی ساوا کے مقام سے آپ کو کم لائے گیا اور شدید علالت کی وجہ سے دس ربیل آخر دو سو ایک ہجری کو شہر کم میں وسال فرمایا جہاں آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے موسیقی